سلام پھیرتے وقت دیکھنا کہا ہے کیونکہ کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں نظرہ میں لائی لیتے ہیں سلام پھیرتے وقت میں فائنک سوال کیا ہے جب سلام پھیرتے ہیں گھورتے ہیں چہرہ پھیریں گے نظرہ اگر مل جاتا ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں مدیlledے سلام پھیریں گے سلام پھیریں گے اس میں کوئی مسئلہ نہیں لیکن اوپر دیکھنا منع ہے اوپر دیکھنے سے مراجزہ نماز کی حالات میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اوپر دیکھنے سے بچوں مطلب اوپر دیکھنے سے مراد پہلے زمانے میں ایسا تھا کہ نماز جب شروعات ہوئی تو نماز کے احکامات اتنے واضح نہیں تھے تو بہت ساری چیزوں کے اجازت تھی سلام کیا جاتا تھا جواب دیا جاتا تھا نماز میں سرک بھی لیتے تھے ادھر سے ادھر شروعات ہی دور رہے تھے ادھر سے ادھر پھر احکامات آتا رہے نماز کے اندر اوپر بھی دیکھا جاتا تھا لوگ کہیں مطلب ڈائریکشن فکس نہیں تھا اور علماء کہتے کہ سجدے کی جگہ کوئی دیکھنا چاہیے جہاں آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک تو وہاں آپ دیکھیں گے ٹھیک بہرحال یہ بعد میں حکامات آتا ہے تو شروعات ہی ملتا ہے آپ سلام پھیر رہے ہیں سلام پھیرتے وقت نظر زہر جاتا ہے اوپر نہیں لیکن سیدھی تو آپ دیکھ سکتا ہے نیچے بھی ضروری نہیں تو سیدھا دیکھنے مگر مل جائے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ نظر سے نظریں مل جاتے ہیں لیکن کوئی سلام پھیرتے اور نیچے دیکھنا ہے تو وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں نیچے دیکھ کر بھی کر سکتے گیا جو نظریں اچھا نماز آنکھ بند کر کے پڑھنا درست نہیں یاد رکھی علماء کہتے کہ درست نہیں چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ کھول کے نماز پڑھنا ہم آنکھ بند کر کے پڑھیں گے اچھا سلام بھی آنکھ بند کر گیا تو منع ہے آپ نیچے دیکھیں نظریں نیچے ہیں چہرہ تو سیدھا ہی آپ کا ایک یا پھر نظریں بھی اگر اوپیا تو یہ لیول پر ہے اسلام علیکم اب مل جاتی تو ایک الگ بات اچھا نظریں کم ملیں گی یا تو آپ بہت لیٹ سلام پھیرتے ہیں یا تو ادھر والا جلی پھیرتا ہے انہیں جلی پھیل لیا تو آپ کا سلام ہونے تو وہ ادھر آیا جاتا ہے ارے تب ہی ہوتا ہے انہیں جلی کر رہا ہے یا پھر آپ آرام سے پڑھنے کے عادی اسلام علیکم ورحمت اللہ امام کہے گا پھر جب وہ ادھر جارا تو آپ جارے اسلام ہو جبکہ وہ آدمی تھوڑا فاسٹ ہیں تو امام کے ساتھ ادھر پلٹ جاتا ہے ورنہ اگر ہم ایسا نہ ہو تو پھر نظریں ملنے کے چانسز نہیں ہوتے اسلام علیکم ورحمت اللہ سب ایک ساتھ ادھر ادھر جاتے ہیں میں دے گئے ایسا ساتھ کارے چزا کلا